اسلام علیکم ویلکم ٹو امیس کچن آج امیس کچن میں بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا ہے چھلکو والی ماش کی دال کا پلاو اور جس کو ہم نے ایک ٹیماتر کی چٹنی اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئی ویڈیو تو لائک کرنا نہیں بھولی اور اگر ابھی تک امیس کچن کو نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب اور بیل آگن پر کلک کرنا نہیں بھولیے سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سے چھلکو والی ماش کی دال کے پلاو کو آپ لوگ سارے انگریڈین اچھے سے نوٹ کر لیجے یہ ہم نے ایک پاؤ دال کو دھو کر بھگو لیا ہے تقریباً دیر گھنٹہ اور اس کو فل بوائل کر لیا ہے اس دال کو آدھا کلو چاولوں کو دھو کر بھگو لیا ہے یہ بھی گھنٹہ بھیگیں گے اور یہ چار بڑے ٹیماتر اور چھے ہری مرچوں کو بیچ میں سے سلائس کر لیا ہے ون ٹیبل سون سابوت زیرا جائے گا اس کے اندر یہ ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل میں ایک بڑی پیاس کو ڈال دیا ہے ہلکا سا گولڈن کلر دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ لگے ہیں گولڈن کلر آنے میں اور اب یہ ون ٹیبل سون زیرا اور یہ ٹو ٹیبل سون لیسن ادھا کا پیس ڈال دیا ہے اور ساتھ ہری مرچوں اور یہ ڈال دیئے ہیں اس کو دیکھیں دس منٹ تک بھونا ہے کتا اچھا سا بھون چکا ہے کوکنگ آئل اوپر آ گیا ہے اور ایک کپ پانی ڈال دیا ہے دیکھیں پانی اچھی طرح سے اس کا گرم ہو گیا ہے ایک دم کھول رہا ہے اور اب ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر چاول اور ساتھی ون این اہاف ٹیبل سون اس کے اندر ڈال رہے ہیں نمک اور اس کے پانی کو ڈرائے کریں گے دس منٹ دیکھیں پندرہ منٹ کا ٹائم لگا ہے اس کے پانی کو ڈرائے ہونے میں اور اب ہم یہ فل بوائل جو ڈال تھی وہ پاس سے ڈالیں گے اور پانس سے دس منٹ اس کو دم دیں گے اور ڈھک دیں گے اچھے سے تاکہ یہ اچھی طرح فل ہو جائے پک جائیں اور دیکھیں یہ ہم نے دس منٹ بعد دیکھ رہے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ اس کو اب ہم ڈر شاٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈن ہو گیا ہے مزیدہ سی چھلکوالی ماشکی ڈال کا پلاو امیدہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی ریسی بھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے دیکھتا ہی ہم اس کی چینل پھر ملیں گے اللہ حافظ